کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے آس پس دیکھنے والی سادھارنسی چیزوں کا اپیوگ ہماری زندگی کو کس طرح سے سوست کر دیتا ہے؟ آج ہم آپ کو ایسی پودے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے شاید آپ بھی جانتے ہوں گے پر اس کے اتنے سارے لاف کے بارے میں جان کر آپ بھی حیرائن ہو جائیں گے جی ہاں دوستو ہم بتانے جا رہے ہیں گلڑ کے پودے کے بارے میں اور اس کے فول کے بارے میں لیور کو ہیلڈی رکھتا ہے گڑھل کا سیون گڑھل میں انٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو آپ کے شریر کے خراب کولیسٹرول ستر کو کم کر کے اچھے کولیسٹرول ستر کو بڑھاتا ہے ساتھ یہ لیور کے سمسیہوں کے لیے بھی کافی فائدے مند ہے اس کا نیامیت سیون توجہ اور بالوں کو صحت مند بناتا ہے بڑے وجن کو گھٹاتا ہے گڑھل کا سیون گلڑ میں انٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کے میٹابولز میں کوسکریے کر دیتے ہیں اسے عبال کر پینے سے آپ کا وجہ نسانی سے کم ہو جاتا ہے پیرٹس میں فائدے مند کئی ماہ علاؤں کو پیرٹس رگولر نہ آنے کی سمسیہ ہوتی ہے اس کا قارن شریر میں ایسٹروجون کا ستر کم ہونا ہوتا ہے جسے سے ہارمونز کا سنتولن خراب ہو جاتا ہے ایسے میں گلڑ کی پتیوں کی چائے پینہ کافی فائدے مند ہوتا ہے اس سے درد و ایٹھن کی سمسیہ بھی نہیں ہوتی بلڈ پریشر و کولیسٹرول گلڑ کی پھولوں کی پنکھڑیوں کو پانی میں عبال کر یا ہربلٹی بنا کر پینے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے ساتھ ہی کولیسٹرول کو بڑھنے سے روکتا ہے یاد داست ملابکاری گلڑ کے بیس پھول تتا پتیوں کو سکھا کر پاورڈر بنا لیں اس پاورڈر کو روجانائی گلاس دودھ کے ساتھ پینے سے یاد داست بڑھتی ہے ساتھ ہی سپائے سے شریر میں کھون کی کمی بھی دور ہوتی ہے گلڑ کا پھول شریر کی سوجن کے ساتھ خجلی تتا جلن جیسے سمسیاؤں میں بھی رہا دیتا ہے گلڑ کے پھول کی تاجی پتیوں کو اچھی طرح پیس کر سوجن تتا جلن واری جگہ پر لگائیں کچھ ہی منٹوں میں سمسیہ دیور ہو جائے گی دھنیواد